تیرہ عمل تیرے اقائد کی دلیل ہے اور تیرہ ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے اے ابن آدم اللہ پاک سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوچی سے شرماتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے بردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نا فرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم تو انہیں اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو کم در سمجھا ہے اس سب سے پڑھتا کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ مشکت فضول ہے مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے بسنگ کے دوسرے حساب دے گا تم تمام خوبیوں کا مجموعہ سیکھنا اور عمل کرنا پھر اوروں کو سکھانا ہے وہ کیا ہی بدنصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ پاک نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی شکرستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جس عمل میں تجھے علاوہت نہ آئے سمجھ کہ وہ عمل تو نے کیا ہی نہیں مومن کے لئے دنیا ریاضت کا اور آخرت رہت کا گرل ہے تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشی ہیں بد غمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے اگر صبر نہ ہو تو تمدستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے مساکین کو نہ خوش رکھ کر اللہ پاک کی خوشنودی ناممکن ہے جو مسیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے افلاس پر رضا مندی بے حد سواب کا موجب ہے جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے اور تیرے جوانی تجھ کو دھوکھانا دے یہ انقریب تجھ سے لے لی جائے گی جس کا انجام موت ہے اس کے لئے کونسی خوشی ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے اور تو تکبر سے نہیں بلکہ توازے سے بڑا ہوگا رحمت کو لے کر کیا کرے گا رحیم کو لے شخصیت میں آجزی نہ ہوتو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے گفتگو کے لئے انسان مو اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کے بولتی ہے اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے مشکلات میں غبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں بہترین دینوں کیلئے بورے دینوں سے لڑنا پڑتا ہے پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے اوقات نہیں کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اس سے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا انتہان ہے اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزیں کبھی مت بولنا اللہ کو اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ اپنے عمال ایسے بنا لو کہ جنت بے تمہاری منتظر ہو جائے بکری ایک ایسا جانور ہے اس کو جس گھر میں پالا جائے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی اور دولت بارش کی طرح برستی ہے کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے بارے کا انتظار کرو میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے لیمو کا رس جوس لیا کرو چہرے کی جھلیاں غائب ہو جائیں گی اگر کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو بقائت کی سے بادام کھایا کریں کیلہ کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے ناشتے میں خجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مصور کی دال کا استعمال زیادہ کریں دودھ اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے خواب میں عباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے پیپل کا پتہ مو پر باندھنے سے مو کے دانے ختم ہو جاتے ہیں کچھا امروت بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو ٹھنڈے پانی سے مو دھونے سے مو پر جھریان آنے لگتی ہیں نہار مو کو دینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے گنے کا جوس حازمے کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے روزانہ گنے کا ایک گلاس بھی ہیں یہ جرکان کے مریض کو تیزی سے اس مرز سے چھٹکارہ دلاتا ہے پپیتے کے پتوں کا پیشٹ بنا کر پندرہ دن تک مسلسل استعمال کرنے سے جرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجاہت ملتی ہے اگر کم سنا جاتی ہو تو اس پاغن کچھل کا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو ہونٹ پھٹنے لگے تو گائیں کا کچھا دوست لگا لو جن کو جوڑوں کے درد کا مسلح ہو وہ سوانجنہ کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں نہار مو ابلے چنے خانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمع والدین جتیم مسکین بچوں کو خانہ کھلایا کریں بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو مسوڑوں میں درد ہو یا سو جن تقریباً پانچ گرام فٹکڑی کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجی اور جب فٹکڑی پگل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو جلد افاقہ ہوگا اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا جو آلو زیادہ خاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے حامل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی علاقی کو گڑھ والے پانی میں ڈال کر پیو دہن کی اندر علاقی ڈال کر پی لو موشن آنا رک جائیں گے کچھی گاجر کھانے سے خون گاڑا نہیں ہوتا گاجر دل کا دورہ پڑھنے سے روکتی ہے بدنما دھبے داگ وغیرہ ختم کرنے کیلئے کریلے کی چھلکوں کو پیس کر اس میں دو چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیروں پر لگانے سے کئی سالوں تک داگ دھبے دور ہوں گے ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودے کی خوشبو سنگو نیہار مو سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آئیدل کرسی پڑھ کر کام شروع کرو جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا تضابیت سے بچنے کیلئے تھوڑا کھانا کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو گھر سے جادو اور جرسین بگانے کیلئے کلونجی کی دونی دیجئے دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہائیت مضبوط ہو جاتی ہیں حلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ تین سے چار گناہ خواب دیکھ سکتے ہیں کچھے پھل اور کچھی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے خانہ ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر خانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے رات کو سوتے وقت زیتون کی تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی خانے میں پیدل کے برطن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے خوشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داگ ختم ہوتے ہیں ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے سر میں درد اٹھے یا چکر آئے تو فورا تھوڑا سا سفید زیرہ مو میں ڈال لو درد ختم ہو جائے گا